السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صبح کے اخبار میں ایک بڑی بری خبر پڑھنے کو ملی ویسے تو بہت ساری بری خبریں روزانہ اخبار میں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن موب لینچنگ کی ایک خبر اور پڑھی آج تو یہ خبر پڑھنے کے بعد بہت افسوس ہوا راجستان کی ایک خبر ہے جس میں تین مسلمان نوجوانوں پر ایک بھیڑ نے حملہ کر دیا اور تینوں نوجوانوں کو مارا پیٹا ایک کی اس میں موت بھی ہو گئی میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے پوری خبر کیا ہے اسکرین پہ میں فوٹو لگا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم نوجوان نے گولر کا درخت خریدا تھا جس کو وہ لینے کے لیے جا رہا تھا رات میں جنگلات جنگلوں کی دیکھبال کے لیے ایک محکمہ ہوتا ہے تو محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر تین مسلم نوجوانوں پر حملہ کر دیا جس میں ایک کی موت ہو گئی اور دو زخمی ہو گئے گولر کے درخت کی لکڑی لینے آئے وسیم، آصف اور عزر الدین کو پہلے پکڑنے کے بعد جنگلات، محکمہ جنگلات کے ملازمین نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر انہیں بری طرح سے پیٹا، مارا، کھوٹا جس میں وسیم کی موت ہو گئی جبکہ آصف اور عزر الدین شدید زخمی ہیں یہ پوری خبر ہے اور یہ راجستان کے الور میں واقعہ ہوا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اب چند دن کے بعد کیا ہوگا کچھ جرمانے، کچھ جرمانہ دے کر یا کچھ دن کی سزا کاٹ کر یہ سارے کے سارے چھوڑ جائیں گے اور جو محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں ان کو سسپینٹ کر دیا جائے گا کوئی سزا نہیں ہوگی یہ واقعات ہر پندرہ بیس دن کے بعد سننے کو ملتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ میں جو ہے نا وہ مسلمان نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں حکومت سے ہم لوگ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اس پر سخت قانون بنایا جائے ایسا پوری دنیا میں کئی نہیں ہوتا کہ پوری بھیڑ مل کر کسی ایک نوجوان کو پکڑ کر مارے کوٹے اور اس کو قتل کر دے مار دے پیٹ پیٹ کے پوری بھیڑ قتل کر دیتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ پورا انڈیا ایسے قتل پر اور بھیڑ کے ذریعے اس طرح سے ہونے والی موب لنچنگ پر خاموش بنا رہتا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا چند وہ لوگ جن کا ضمیر آج بھی زندہ ہے بڑا افسوس ہے یہ تین نوجوان جس میں دو زخمی ہیں بری حالت میں ہیں اور ایک کا انتقال ہو چکا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں اسکرین پر ایک خبر اور لگا رہا ہوں جس میں سیلف ڈیفنس کے بارے میں ہمارا قانون ہمارا جو انڈیا کا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے تو یہ پورا آپ پڑ سکتے ہیں سیلف ڈیفنس میں آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کی بھیڑ آپ پر حملہ کر رہی ہے نا تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر سامنے والا مالی جی آپ کی جان لینے پر اتار ہوئے تو آپ اس پر حملہ کر سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے یہ پورا سیلف ڈیفنس کے بارے میں آپ پڑھئے آپ سمجھئے کہ آپ کا قانون آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے جب سامنے والا آپ کی جان لینے پر اتار ہوئے وہ بھی بھیڑ کی بھیڑ شکل میں میرے عزیز بھائیوں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھو گاؤں میں جو ہے نا نرول گاؤں کے قریب ایک بھیڑ نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور غیر قانونی طریقے سے درختوں کو کاٹنے کا عزیز معید کیا اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے درختوں کو کاٹا گیا اور لکڑی بیچی جا رہی ہے تو آپ کارروائی کرو نا پوری بھیڑ مل کے مار رہی ہے اور اتنا مار رہی ہے کہ ایک ہی موت ہو جاتی ہے اور میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی بحث ہو رہی ہے تو کس بارے میں ہو رہی ہے سیما کے بارے میں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں ایسے حالات ہیں ہمارے ملک کے اب سوچو ذرا یہ بھیڑ کس دھرم کو ماننے والی ہے بھئی دہشتگردی ہے نا یہ تو دہشتگردی میں کیا ہوتا ہے انسانوں کی جان لی جاتی ہے اب جان تو کسی کی بھی لی جائے جان لینا ہی کسی کی یہ دہشتگردی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو مارنا یہی دہشتگردی ہے دہشت کس کو کہیں گے سوئیوں لوگ مل کے ایک شخص کے اوپر کھڑے ہو گئے ایسے موقع پر سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو مائنڈلی تیار رکھیں کہ اگر کسی بھی طرح کی مشکل ہمارے سامنے آ جائے ہماری فیملی پر آ جائے تو ہم اپنی فیملی کی بھی جان بچائیں گے کوئی بھی ہمارا بھائی ہوگا اس کی جان بچائیں گے اور کبھی اکیلے پڑ جائیں تو ہمت نہیں آ رہیں گے سرینڈر نہیں ہو جائیں گے بلکہ جان تو جانی ہے اب دیکھو یہ وسیم کی جان چلی گئی اس موقع پر سمجھداری سے ہمت سے ڈر کو ختم کر کے اب ڈر تو نیچرل آتا ہے جب اتنی بڑی بھیول سامنے ہوگی ہمیں مارنے کے لیے پٹنے کے لیے تو ڈر تو آئے گا لیکن اس موقع پر یہ سوچنا ہے کہ بھائی مرنا ہے تو اپنی جان تو بچانی ہے نا اور قانون جو کہتا ہے جو ہمارا سمیدان ہے وہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے ہیں جو اختیارات ہمیں دیتا ہے ان اختیارات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس طرح کی بھیول سے مقابلہ کرنا سیکھیں اپنی فٹنس کا دھیان رکھنے اپنے اندر طاقت پیدا کریں سمجھ رہے ہو اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کیا کیا بچاؤ کی چیزیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح کی بھیڑ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بچاؤں میں کیا کر سکتے ہیں وہ آپ سیکھیے جانیے سمجھ رہے ہو یہ بہت ضروری ہے آج کل کے ٹائم میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی بھیڑ آپ کو گھیر لے آپ کیا کروگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو اور قانون نے اس میں بہت ساری ریائیتیں بھی رکھی ہیں اگر آپ کی جان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر ویسا ہی حملہ کر سکتے ہو جیسا اس نے آپ پر کیا ہے اور اس میں قانون سے ہمیں بہت ساری ریائیتیں بھی بھی ہوئی ہیں اسی لیے سویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ یہ سیکھیں کہ سیلف ڈیفرنس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس طرح کے موقع ہاتھ آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی بھی جان بچا سکو اور اس طرح سے آج کل کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی گھٹایں ہوتی ہیں لوگ ویڈیوز بنانے لگتے ہیں ویڈیوز نہیں بنانی ہے دوسروں کی بھی جان بچانی ہے اور اس طرح کے درندوں سے ہمیں انسانوں کی حفاظت کرنی ہے بہرحال بہت افسوس ہو اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور جو اس طرح کے درندے ہمارے انڈیا میں کونے کونے میں گھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اپنے ان کو نشت نابود فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ